بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سیڈنٹس میں نے زاکر اللہ آئی ایم لیکچر اور فیزکس ایک عزیز جان انسٹیٹیوٹ آف لرننگ ہے تباہت پیشاہ ڈیر سیڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر ون سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ ڈیئر کے فیزکس بوک کا ٹھیک ہے سیڈنٹس تو یہ جو چپٹر ہیں اس چپٹر کا نام ہے الیکٹرو سٹیٹکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو الیکٹریسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کیا چیز ہے بیسیکلی الیکٹریسٹی جو ہیں دو مین برانچز پر مشتمل ہے نمبر فرسٹ الیکٹرو سٹیٹک نمبر سیکنڈ الیکٹرو ڈینامکس الیکٹرو سٹیٹک جو ہیں یہ ہمارا چپٹر نمبر فرسٹ ہے ہمارے سیکنڈ ڈیئر کے فیزکس بوک کا اور الیکٹرو ڈینامکس جو ہیں یہ ہمارے پاس سیکنڈ چپٹر ہے ٹھیک ہے مچھو تو ہم چپٹر نمبر ون چونکہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارا جو مین فوکس ہوگا اس الیکٹرو سٹیٹک پہ ہوگا اس کے بعد چپٹر نمبر دو میں پہ انشاءاللہ ہم الیکٹرو ڈینامک کو ڈسکس کریں چپٹر نمبر ون جو ہیں یہ اس میں ہم نے الیکٹرو سٹیٹکس کے ڈیفرنٹ فینامیناز کو پڑھنا ہے اور ان فینامیناز کا ڈیلی لائف میں جو ڈیوز ہوتا ہے اس کے بارے میں توڑا سا ڈسکس کریں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں الیکٹرو سٹیٹک سے الیکٹرو سٹیٹکس بیسیکلی اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس دو ورڈز کا کمبینیشن ہیں نمبر ون یہاں پہ میں نے دیکھا ہے الیکٹرو جو بھی یہاں سے لیکن یہاں تک الیکٹرو کا ورڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے چارجز ٹھیک ہے اور وہ چارجز جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ دو طرح کے چارجز ہیں نمبر ون پازیٹو چارج نمبر سیکنڈ نیگٹو چارج دوسرا ہے جو اس کا ورڈ کا پورشن ہے یہاں سے لیکن یہاں تک وہ ہے سٹیٹکس جو کہ میں نے یہاں پہ مینچن کیا ہے اور اس کا مطلب ہے ریسٹ ٹھیک ہے بچوں تو ان دو ورڈز کی جو کمبینیشن ہے وہ ہمیں الیکٹرو سٹیٹک کی ڈیفینیشن کے بارے میں انفرمیشن دکھا پا ہے کہ الیکٹرو سٹیٹک کو ہم کیسے ڈیفائنڈ کر سکیں یہاں پہ میں نے اس کو ڈیفائنڈ کیا ہے کہ سٹیڈی آف چارجز ایٹریسٹ اس نون ایز الیکٹرو سٹیٹک یعنی چارجز کسی بھی جگہ پہ ایٹریسٹ حالت میں پھڑے ہیں چاہے وہ نگٹیو چارج ہیں یا پازیٹیو چارج ہیں اور ہم ہم اس کے ڈیفرنٹ فینامیناس کو یا بیہیوئرس کو پر رہے ہیں تو اس سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹک ہیں ڈیفینیشن پڑھنے کے بعد توڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ الیکٹرو سٹیٹک جو ہے یہ کنسپٹ ہمارے پاس کب کہاں اور کیسے پروڈیوچ ہو گیا اور یہ فیزکس کی یہ جو برانچ ہے اس نے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈوانسمنٹ اس میں کس طرح سے آئی ہے توڑا سا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نمبر فرس ہسٹری میں اگر آپ یہاں فرس پوائنٹ دیکھتے ہیں میں نے یہاں پہلے کہا ہے تھیلس اور سامنے لکھا ہے سکس ہنڈرڈ بیزیو تھیلس جو ہے یہ ایک گریک فلاسفر تھا ٹھیک ہے اس نے انشن گریک جو ایج تھا اس زمانے میں اس نے ایک کنسپٹ دیا تھا اور وہ کنسپٹ جو ہے اس نے وہاں اس ٹائم پریکٹیکلی پروف بھی گیا تھا اپنے کوٹ میں اس نے جو کنسپٹ دیا تھا وہ اس طرح تھا کہ اس نے ایک فوسل ریزم جس کو ہم کہتے ہیں جس کا نام ہے امبر یہ امبر اس نے لیا تھا اور اس کو سلک یا فر یہ سلک ایک کپڑا ہے فر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جمڑا جو ہے اس پر ان دونوں میں سے کسی بھی سبسٹنس کو ایلیمنٹ جو بھی ابجکٹ ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ رگ کیا تھا رگ کرنے کے بعد تھیلس نے دیکھا ہے کہ امبر جو تھا یہ اس میں ایک فورس پروڈیس ہوئی ہے ایسی فورس پروڈیس ہوئی ہیں کہ یہ اپنے قریب کے جو سمال پارٹیکل اس کے ساتھ تھے فر ایزم پل پارٹیکل آپ کنسلیل کر سکتے ہیں کہ مٹی کے پارٹیکل موجود تھے وہاں پہ اس نے یہ کیا ہے کہ ان مٹی کے پارٹیکل کو اپنے طرف اٹریک کرنا سٹارٹ کیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کنسلیل کر سکتے ہیں جیسے فر ایزم پل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاغذ کے بھاریک بھاریک جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو اپنے طرف اٹریک کرنے کی مخصوصیت اس میں پیدا ہوئی ہے اس کنسلیلس نے اس کنسلیلس کا نام دے دیا تھا اس کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی جو ہیں یہ گریک ورڈ الیکٹران سے ڈسکرائب ہوئی ہے اس کو ہم نے الیکٹران سے کہہ سکتے ہیں اخذ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو الیکٹران ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سی جو الیکٹران ہم فنڈمیٹل پارٹیکل کے لئے ورڈ لیکھتے ہیں وہاں پہ سی یہاں پہ ک ہے تو یہ ایک گریک ورڈ تھا جس کا مطلب تھا امبر ٹھیک ہے کیوں کیونکہ امبر کے ذریقے سے وہ الیکٹریسٹی والا فنڈمیٹل پروڈیوس ہو رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ جو فنڈمیٹل کا نام دے دیا ہے جس کا مطلب الیکٹران تھا اور اس الیکٹران جو الیکٹران سے لیا گیا تھا اور وہ اس الیکٹران اس کا میننگ امبر تھا ٹھیک ہے تو اس فنڈمیٹل کو انٹردیوز کرنے کے بعد کافی سنچلیاں گزرنے کے بعد اس کے بعد کافی سنچلیاں گزرنے کے بعد کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سکس ہنڈرڈ بریسی لکھا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے سکسٹین ہنڈرڈ ایڈی سکسٹین ہنڈرڈ ایڈی جو ہیں اس میں ویلجم گیلپٹ ایک دوسرا سائنٹس تھا ٹھیک ہے اس نے ایسا کیا ہے کہ اس نے کچھ اور ایلیمنٹس یا سبسٹانسز ہنڈ کہہ سکتے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھا ہے اور ان کو بھی اس طرح سے دوسرے کچھ سبسٹانسز کے ساتھ رب کیا ہے رب کرنے کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ یہ جو سبسٹانسز تھے اس میں بھی اس طرح کی پراپورٹی پروڈیوز ہو گئی ہیں یعنی یہ جو سبسٹانسز تھے یہ بھی باری چیزوں کو اپنی طرف اٹریٹ کر رہے تھے اس نے یہ کہا کہ یہ جو باقی سبسٹانسز ہیں جیسے کہ گلاس ہیں ابنائٹ ہیں ریزن ہیں ٹھیک ہے ایک اور ہم لے سکتے ہیں سبسٹانسز سلفر جو تھا ان سب میں یہ پراپورٹی ان میں بھی پروڈیوز ہو رہی تھی اکارنگ ٹو دا تھیلس کی ٹھیک ہے تو گیلپٹ نے یہ جو ایکسٹرا کچھ ایلیمنٹس تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبسٹانسز جو تھے اس نے یہ ڈسکورر کیا ہے کہ یہ بھی بھی ڈیکٹریفائیڈ ہو سکتے ہیں تو اور یہ جو پھنامینا تھا گلپٹ نے اس پھنامینا کو إلیکٹرفیکشن کا نام دے دیا ہے اور یہ جو سبسٹانسز تھے جو کہ چارج ہو رہے تھے جس میں دیوز پروڈیوز ہو رہی تھی ان سبسٹانسز کو اس نے دیوز پروڈیوز ہونے کے بعد الیکٹریفائیڈ کا نام کرنے تھا کہ یہ الیکٹریفائیڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں تک یہ تھا کہ یہاں تک کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو سبسٹانسیز ہے جو کہ الیکٹریفائیڈ ہو رہے ہیں یہ کس طرح سے الیکٹریفائیڈ ہو رہے ہیں؟ یعنی اس میں چارج کس قسم کا پروڈیوز ہو رہا ہے؟ کیا یہ پھانٹیولی چارج ہو رہا ہے؟ جب ہم اس کو رکھ کرتے ہیں کسی دوسرے مٹیل کے ساتھ سبستانسز کے ساتھ یا نیکی تیوبی چارج ہو رہے ہیں اس طرح کا کنسپٹ کسی کو نہیں تھا یا یہاں تھا اس کے بعد پھر ایک دوسرا بندہ تھا فرینک لائن جس کا نام ہے فرینک لائن آیا ہے اور فرینک لائن نے گلاس راٹ کے پارے میں یہ کہا کہ اگر آپ گلاس راٹ کو سلک کے ساتھ رب کرتے ہیں تو یہ فرینک لائن چارج ہو جاتا ہے اسی ٹائم میں اس نے یہ بات بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایبنوئٹ کو فرینک لائن کے ساتھ رب کرتے ہیں ایبنوئٹ کو فرینک لائن کے ساتھ رب کرنے سے اس نے یہ کہا کہ یہ جو سبسٹنس ہے یہ آپ کے پاس نیگٹیو بھی چارج ہو گا فرینک لائن ایک کپڑا ہے فلالین جس کو ہم بولتے ہیں اس طرح کا کپڑا ہے جیسے سلک ہمارے پاس ایک کپڑا ہے فلالین بھی اسی ٹائم کا ایک کپڑا ہے اس کے ساتھ ایبنوئٹ کو اس نے رب کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ نیگٹیو بھی چارج ہوتا ہے لیکن فرینک لائن کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ واقعی یہ پاسیٹیو بھی چارج ہوتا ہے اور یہ نیگٹیو بھی چارج ہوتا ہے یہ کنسپٹ اس کو خود بھی نہیں تھا پتہ لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ماس کو کیجی میں مئیر کرتے ہیں کیوں ہم اس کی بھی ایم کیجی کا یونٹ لے رہے ہیں فلالین بھی اس نے اس طرح کا ایک کنوینشن پروڈیوز کیا ہے کنوینشن اس کا کیا تھا کہ گلاس رات کو سیل کے ساتھ رک کریں گے تو پازیٹیو بھی چارج ہو جائے گا اور اپنائیٹ کو فرینڈ کے ساتھ رک کریں گے تو وہ نیگٹیو بھی چارج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کنسپٹہ اس ٹائم جہاں جگ تک ان کے پاس کوئی پراپر ایکسپریمنٹل پروڈ نہیں تھا تو اس کے پاس پھر مادرن جو تھی تھی الیکٹریفیکشن کے بارے میں اس میں یہ بات پھر کلیر ہو گئی ہے کہ کونسی چیز کس طرح سے الیکٹریفائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے تیسرے پوائنٹ میں میں نے یہ لگا ہے کہ جتنے بھی سبسٹانسز ہیں ٹھیک ہے ان سبسٹانسز کے لیے جو مادرن تھیوری ہے مادرن تھیوری اس کے بارے میں یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ یہ تمام کے تمام سبسٹانسز ایٹمز پر مجتمع ہیں ٹھیک ہے اور ایٹم ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نائن کلاس میں بھی کیمسٹری کے بک میں بھی پڑھا ہے ٹین کلاس میں نیوکلیر فیزکس کی جو چپٹر ہیں اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایٹم جو ہیں اس میں ہمارے پاس دو پورشن ہوتے ہیں ایک اس کے باہر جو شیلز ہوتے ہیں جس کو ہم انرڈی لیولز بھی کہتے ہیں اور دوسرا ایک سنٹرل پارٹ ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایٹم جو ہیں ہم کہتے ہیں اس کے شیلز میں جو انرڈی لیول ہیں اس میں نیگٹیو لی چارجڈ الیکٹرانز اگزسٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ سیمبل یوز کیا ہے اس سیمبل کا مطلب ہے نیگٹیو ٹھیک ہے یہ میں نے شادکت لکھا ہے نیگٹیو یہاں پہ بھی میں نے اس طرح سے پریزنٹ کیا تھا یہاں پہ اس پلس وی ای کا مطلب پانے جو ہے اور مائنس وی ای کا مطلب نیگٹیو ہے تو یہاں پہ ایٹم کے لیے میں نے لگائے کہ الیکٹران پہ مشتمل ہوتا ہے پروٹان پہ مشتمل ہوتا ہے الیکٹران نیگٹیو کی چارج ہے اور پروٹان پہ فاضیٹیو کی چارج ہے پروٹان کی نیوکلیس کے ایندر اگزسٹ کرتا ہے اس میں ایک اور پارٹکل بھی اگزسٹ کرتا ہی نیوٹران لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہے لہذا ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہاں پہ میں صرف الیکٹران پروٹران کو ڈسکس کر رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں یہ شروع کروں کہ جو سبسٹانسز ہیں وہ چارج کس طرح سے پور رہے ہیں ٹھیک ہے تو مارن کنسٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ دو سبسٹانسز کو آپس میں رکھ کرتے ہیں رکھ کرنے کے دوران اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سبسٹنس جو ہیں اس میں سے الیکٹران ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور جو سبسٹنس کو ٹرانسفر کر جاتا ہے مارڈن تیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو سبسٹنس ہوگا وہ پازیٹیولی چارج ہو جائے گا کیوں پازیٹیولی چارج ہوگا کیونکہ اس نے الیکٹرانس کو ٹرانسفر کر دیا ہے تو وہاں پہ نیوکلیس کی جو چارج ہے وہ ڈامینٹ ہو جائے گا یہ نیوکلیس کی چارج جو ہیں اس کا اثر زیادہ ہو جائے گا that is why ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سبسٹنس ہے وہ پازیٹیولی چارج ہو جائے گا اور دوسرا جو سبسٹنس کا جس نے الیکٹرانس گیم کی ہیں وہاں پہ نمبر آف الیکٹرانس کی تعداد انگریز کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو نمبر آف الیکٹرانس کی تعداد انگریز کرنے کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سبسٹنس ہے وہ ہمارے پاس نیگیٹیو کی چارج ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو سبسٹنس ہے وہ پاسیٹیو اور ڈیگیٹیو چارج ہو رہے ہیں تو سٹوڈنس یہ ایک انتہائی سیمپل سی سکیچ کہہ سکتے ہیں آپ یا ڈسکریپشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انتہائی سیمپل ورڈز میں آپ کو یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ الیکٹرسٹیٹک کیا چیز ہے اس کا ڈیفینیشن ہم نے پڑا ہے تو اسی ہسٹری اور مارڈل کنسٹیپ میں ریٹیفیکشن کا جو پراسیس ہیں اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس جو کلاس ہوگی اس میں میں آپ کو کچھ ڈیفینیشن چھوٹے چھوٹے سمجھاؤں گا ان ڈیفینیشن کے بعد ہم پھر پراپر جو اس چپٹر کے مین مین ٹاپکس ہیں ان پر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اور وہ ہم پڑیں گے تب تک کیلئے انشاءاللہ میں جلد چاہوں گا اور باقی لیکچر جو ہیں وہ کال انشاءاللہ آپ لے گئے ہم پڑیں گے